ناظرین اکرام اسلام آباد ہائی کورٹ سے کپتان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس اڑا کر رکھ دیا اور مانس عمران کے وہ خواب جو عدالتوں سے منصوب کیا جا رہے تھے آج وہ دم توڑ چکے حکومتی نمائندوں کی ایک بھی نہیں چلی اور ایک نئی تاریخ رکم ہوئی جبکہ دوسری جنب عمران خان کو مانس کرنے کی کوششیں اسی طرز پر اور اسی پیشن کے ساتھ جاری اور ساری ہیں اور مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کیونکہ اس سے پہلے بہت دفعہ انہوں نے پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست طائر کی تھی لیکن وہ معاملہ کیا تھا اور اب جب انہیں پاسپورٹ مل چکا ہے تو یہ پورے ماسٹر پلین کے مطابق اقدامات پر عمل درامت بقیارت اور پر شروع ہو چکا اس میں دو اقدامات اب صرف رہ چکے ہیں صرف دو چیزیں ہونی ہیں ایک نواز شریف کے حوالے سے اور ایک عمران خان کے حوالے سے وہ سارے کا سارا معاملہ ایک بار پھر ڈسکس کر لیتے ہیں اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو اپ ڈیٹس ہیں پوری کی پوری عدالتی کاروائیاں ہیں خاتون جج زیبا چودیس سے متعلق توہین امیرز کیس میں خارج ہو گیا یہ کیس اور اڑھائی بجے اس کے سامات ہونی تھی اتر منولا کے سربراہی نے پانچ رکنی بینچ نے اس کے سامات کی اور اس کی پانچ رکنی بینچ کا فائیو زیرو سے عمران خان کے حق میں فیصلہ آنا اور عمران خان کو ناہل نہ کرنا یعنی وہ اہل ہیں الیکشن کے لیے کچھ لوگوں کو یہ اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ نواشری پانچ زیرو سے ناہل ہوئے تھے بیان حلفی جمع کروایا تھا جس پر اتر منولا نے کہا کہ ہم نے وہ دیکھ لیا ہے عمران خان کے کنڈکٹ سے مطمئن ہیں عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی ہے معافی مانگنے کے لیے وہ خود چل کر جج کے پاس گئے اس پر اتراز اٹھایا گیا کہ عمران خان نے بیان حلفی میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی جس پر اتر منولا نے کہا کہ مشروط معافی کا آپ کا سوال اس کیس میں شامل کر دیں گے پورے کا پورا معاملہ آج یکثر تبدیل ہو گیا تھا پوری قوم نے دیکھا اب یہاں پر مریم نواز نے ردعمل دیا کہ توہین تو ہوئی ہے کیس خارج ہو گیا کہنے کے بجائے فتنے کو معافی ملی ہے درگزر ہوا یعنی کہ درگزر ہم نے کر دیا یہ نہ کہے کہ کیس خارج ہوا ظہری بات ہے کہ قانون قرآن آپ کے تابعے ہیں ادارے آپ کے تابعے ہیں آپ سربراہان کی توہین کر کے بھی ان کے ساتھ شہر و شکر ہو جاتے ہیں مریم نواز کے لیے سب ٹھیک ہے قانون اور سب کچھ آپ کی مرضی سے چلنا ہے اور یہ وہ آل شریف ہیں دوہرہ میار ہے آج ہی ریلیف ملا آج ہی پاسپورٹ ملا یہ وہی مریم نواز کے یہ مجھے پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا تو میں یہ نہیں کروں گی وہ نہیں کروں گی فلاں ہوں دھمکانا ہوں اسی پاسپورٹ کے لیے عدالت میں گیا کہ میرے اوپر یہی کیس بننا رہ گیا ہے کہ میں چائے میں روٹی ڈال کر کھاتا ہوں اور عمران خان نے کہا کہ اب ہم اسمبلی نہیں جائیں گے اور اس سارے معاملے کے اندر جس طرح چوروں کو دوسری بار اینرو دیا جا رہا ہے آج لوگوں میں مایوسی پھیل چکی ہے اور مریم نواز کے پاسپورٹ کے معاملے پر عمران خان نے کہا کہ ملک میں رول آف لا اب ایکزسٹ نہیں کر رہا مریم نواز شریف صاحبہ کی پاسپورٹ واپسی کے لیے بڑی دفعہ بینچ بنے لیکن اب تین رکنی فل بینچ نے انہیں پاسپورٹ واپسی کا حکم دے دیا ہے اب پاسپورٹ واپس ہو چکا ہے کیس ختم ہو چکا ہے وہ اب باہر بھی جا سکتی ہیں بڑی اہم سرجری کا ذکر کرتی ہیں ظاہری بات ہے صحت کے معاملت ہوتے ہیں اور اپنے والد سے بھی ملنا ہوگا اور اس سب کے اندر عمران خان کے والے سے شہباز شریف کے والے سے بڑی الارمنگ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو جواب دینا ہوگا یہ شہباز شریف نے دو ٹھک الفاظ عمران خان نے اے پروپر پیغام دیا اور کہا کہ عمران خان انتشار پھلانے کی سازش کر رہا ہے سائفر میں ردو بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا اب دیکھیں حالات کس طرف جائیں گے سائفر کی چوری فراڈ ردو بدل فیبریکیشن الیکشن کمیشن سے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ناہل کروانا مقصود ہے نواز شریف کی واپسی اس پورے رجیم چینج میں ایک حصہ این ارو تھا اب این ارو ٹو اس کی بہت سی چیزیں منطق کی انجام تک پہنچ چکی ہیں لیکن شریف فیملی ہے اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا سارا ریلیف شہباز شریف کو مل رہا تھا اس آگڑار واپس آ چکے ہیں پہلے انہوں نے سینیٹر اور پھر وزیر خزانہ کا حلف لیا اس کے ساتھ مری نواز کے ززا موتل ہو گئے اب پھر نواز شریف کی واپسی کے لئے کام شروع ہو چکا نومبر میں واپسی اب سمجھ جا رہی ہے اس پوری گیم میں دیکھیں تو اس میں دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک عمران خان کو گرفتار کرنا اور اس کو ناہل کروانا اور دوسرا نواز شریف کی واپسی اگر کوئی اس سے این ارو میں کوئی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے عمران خان کسی بھی صورت ان کو این ارو دینا نہیں چاہتے پی ڈی ایم کسی سے خوف زدہ ہیں عمران خان جب تک گرفتار نہیں ہوتا اس وقت تک نواز شریف کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ناظرکرام آج ان لوگوں نے عمران خان کی دوسری آڈیو لیگ کر دی ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اب ان لوگوں نے عمران خان کا کام مزید آسان کر دیا ہے انہوں نے اتنی بڑی غلطی چھوڑ دی ہے اصل میں عمران خان کو اس کا کتنا فائدہ ہونے والا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے پورے کا پورا وزیعظم بگ کیا ہوا تھا پوری دنیا میں ان کا کیا حشر ہوگا ان لوگوں نے کیا کیا وہ دیکھ لیں اس آڈیو میں غلطی کیا ہے وہ ضرور دیکھ لیں اس غلطی کا فائدہ عمران خان کو ہوا آڈیو میں عمران خان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں ہم تینوں ہوں گے فورن سیکرٹری کو ہم نے کہنا ہے کہ لیٹر آپ پر اپنی مرضے سے منٹس لکھیں آزم خان کہہ رہا ہے کہ اس کے منٹس بنا لیتے ہیں اسے فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھ لیتے ہیں عمران خان کو یہ بھی کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم نے امریکہ کا نام کسی صورت نہیں لینا آپ سب کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کسی کے موں سے مول کا نام نہ نکلے وہی ہے نا کہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے جس پر عصد عمر نے کہا کہ آپ جان بوجھ کے لیٹر کہہ رہے ہیں یہ میٹنگ کا سکرپٹ ہے پھر عمران خان نے کہا کہ میٹنگ کا سکرپٹ ہے ٹرانسکرپٹ یا لیٹر ایک ہی چیز ہے لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کے تو سمجھ نہیں آنے ریکارڈنگ کے اندر عمران خان نے کہا کہ ہم نے اس کے منٹس بنانے ہیں اور آگے سب ٹائٹل میں آ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے منٹس بنانے ہیں اب دیکھیں حالات کس طرف جائیں گے صحیفے کی چوری فراڈ ردو بدل فیبریکیشن الیکشن کمیشن سے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ناہل کروانا مقصود ہے اور نواز شریف کی واپسی اس پورے رجیم چینج میں ایک حصہ این ارو تھا اب این ارو ٹو اس کی بہت سی چیزیں منتقی انجام تک پہنچ چکی ہیں لیکن شریف فیملی ہے اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا سارا ریلیف شہباز شریف کو مل رہا تھا اس آگرار واپس آ چکے ہیں پہلے انہوں نے سینٹر اور پھر وزر خزانہ کا حلف لیا اس کے ساتھ مری نواز کے ززا موتل ہو گئی اور پھر نواز شریف کی واپسی کے لئے کام شروع ہو چکا نومبر میں واپسی اب سمجھ جا رہی ہے اس پوری گیم میں دیکھیں تو اس میں دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک عمران خان کو گرفتار کرنا اور اس کو انہل کروانا اور دوسرا نواز شریف کی واپسی اگر کوئی اس سے این ارو میں کوئی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے عمران خان کسی بھی صورت ان کو این ارو دینا نہیں چاہتے پی ڈی ایم کسی سے خوف زدہ ہیں عمران خان جب تک گرفتار نہیں ہوتا اس وقت تک نواز شریف کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ناظرکرام آج ان لوگوں نے عمران خان کی دوسری آڈیو لیگ کر دی ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اب ان لوگوں نے عمران خان کا کام مزید آسان کر دیا ہے انہوں نے اتنی بڑی غلطی چھوڑ دی ہے اصل میں عمران خان کو اس کا کتنا فائدہ ہونے والا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے پورے کا پورا وزیعظم بگ کیا ہوا تھا پوری دنیا میں ان کا کیا حشر ہوگا ان لوگوں نے کیا کیا وہ دیکھ لیں اس آڈیو میں غلطی کیا ہے وہ ضرور دیکھ لیں اس غلطی کا فائدہ عمران خان کو ہوا آڈیو میں عمران خان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں ہم تینوں ہوں گے فورن سیکرٹری کو ہم نے کہنا ہے کہ لیٹر آپ پر اپنی مرضے سے منٹس لکھیں آزم خان کہہ رہا ہے کہ اس کے منٹس بنا لیتے ہیں اسے فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھ لیتے ہیں عمران خان کو یہ بھی کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم نے امریکہ کا نام کسی صورت نہیں لینا آپ سب کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کسی کے موں سے ملک کا نام نہ نکلے وہی ہے نا کہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے جس پر عصد عمر نے کہا کہ آپ جانبوجھ کے لیٹر کہہ رہے ہیں یہ میٹنگ کا سکرپٹ ہے پھر عمران خان نے کہا کہ میٹنگ کا سکرپٹ ہے ٹرانسکرپٹ یا لیٹر ایک ہی چیز ہے لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کے تو سمجھ نہیں آنی ریکارڈنگ کے اندر عمران خان نے کہا کہ ہم نے اس کے منٹس بنانے ہیں اور آگے سب ٹائٹل میں آ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے منٹس بنانے ہیں